نمستے میں راجش نروکر اسسٹینٹ پروفیسر ہسٹری کارمنٹ کالیج کے اکڑی اس ویڈیو میں آپ کا سواغت کرتا ہوں بی اے پارٹ سیکنڈ کا جو فرسٹ پیپر ہے مددکالین بھارت کا اتحاظ اس میں ایک جو ٹاپک ہے کشتریہ شکتیوں کا وکاس اس کے بارے میں ادھین کیا جائے گا تگلگوں کی شکتی کے کمزور ہونے کے پسچات اور اس کے بعد مغلوں کے حدے کے بیچ کا جو سمیں ہے اس دوران بھارت میں انیک پرانتوں میں ایسے راجیوں کا ادھو ہوا جنہوں نے اپنی شکتی کو اس سمیں سنگٹھت کیا اور ان جو کشتریہ شکتیوں کا وکاس ہے انہیں الگ الگ جو کشتر ہیں ان کے وکاس کے روپ میں اس کا ادھین کیا جاتا ہے حالانکہ فیروز تگلک کے شاسن کے پسچات ہی دھیرے دھیرے کی اندری شکتی کمزور ہونے لگی اور سید ونش اور لودی ونش کے شاسنکال میں جو سلطنت سامراج ہے اس کی شکتی اتیلی کمزور ہونے کے کارن پرانتی راجی کا ادھے ہوا جن میں بنگال گجرات مالوہ میوار ماروار پرمک ہیں اور اسی پرکار سے دکشن بھارت میں بھی دو پردیش مکھے روپ سے وکشت ہوئے جنہیں ویجینگر سامراجی اور بھہمنی سامراجی کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان میں بھی مل روپ سے پرائیدوی پی اے بھارت کے اندر جو کشتری شکتیوں کا وکاس ہوا اس میں ویجینگر راجی مہتوپون ستھان رکھتا ہے ویجینگر سامراجی کی ستھاپنا کے بارے میں ویبن نمط پرچلی تھے اور سیول نمک ویدوان نے بھی اس سمبند میں ویبن نمطوں کا اولیک کیا ہے لیکن یہ تتھے سبھی کے دوارہ سوکار کیا جا سکتا ہے کہ ویجینگر سامراجی کی ستھاپنا تیرہ سو چھتیس میں سنگم کے دو پتروں ہریہر اور بکہ ان دو شاسکوں کے دوارہ کی گئی تھی اور حالانکہ ان کے پرارمبی کتیاس کے بارے میں کوئی وشیش جانکاری نہیں ہے لیکن یہ سوکار کیا جاتا ہے کہ محمد طبلک نے ان دونوں کو شانتی اور ویوستہ ستھاپت کرنے کے لیے دکشن بھارت میں رائچور کے پردیش میں بھیجا اور دکشن بھارت میں آنے کے پسچات ان دونوں بھائیوں نے اسلام دھرم کو تیاغ دیا اور پنہ ہندو دھرم سوکار کیا اور اس کے پسچات دکشن بھارت میں پرسید ویدوان مادھو ویدھیارنڈیے کے پریڑنا سے دونوں نے تنگبترہ ندی کے دکشن تٹ پر ایک نوین راجے کی ستھاپنا کی اور اس کے بعد انہوں نے ویدھیادر نمک ایک ویدھیارنگر نامک ایک نگر کی ستھاپنا بھی کی جو بعد میں ویدھیارنگر سے ویجنگر کے نام سے پرسید ہوا اور اسی لیے ویجنگر راجے کی ستھاپنا کرشنے سنگم ونش کے ہریہر اور بکہ کو دیا جا سکتا ہے ویجنگر سامراجے میں بھول روپ سے چار ونشوں کا دہن کیا جاتا ہے سنگم ونش جس میں ہریہر کے دوارہ ویجنگر سامراجی کی ستھاپنا کی گئی سلوو ونش اور اس کے بعد میں تلوو ونش جس کا ایک مہتوکون شاسک راجہ کرشن دیو رائے تھا اور اس کے پسچات یرویدو ونش ان میں سے سروپرثم سنگم ونش کے شاسکوں دوارہ ویجنگر پر شاسن کیا گیا اور جیسا کی بتایا گیا ہے کی ہریہر پرثم ویجنگر سامراجی کا سنستاپک تھا جس کا شاسنکال تیرہ سو چھتیس سے تیرہ سو تیرہ پنی اسویے تک مانا جا سکتا ہے اور ان کے پتا سنگم کے نام پر ہی اس کا نام سنگم ونش پڑا ہریہر اور بکہ دونوں ہی شاسکوں نے کبھی بھی سمراج کی اپادی دھارن نہیں کی اور ان کا مول پریاس یہی تھا کی جو ان کا ناؤس تھاپید راجی ہے اس کی سیماؤں کا وستار کیا جائے اور کیونکہ ان کے راجی کی سیمائیں اتیدک سیمیت تھیں اور اسی لیے ان کے پاس ریوینیو کا کوئی سورچ نہیں تھا اور جس کے کارن سے دھن کی کمی ہونے کے کارن ہریہر کو ایک وشال سینہ کھڑی کرنے میں بہت دکھت تھی سرپرثم ہریہر نے اپنے راجیے کی سرکشہ ویوستہ کو صدرڑ بنایا اس نے اپنے راجیے میں شامتی اور ویوستہ ستھاپید کی تاکی ویعاپار کی ستھیتی کو صدھارا جا سکے اس کے دوارہ کرشی کو بھی پروچ سہن دیا گیا اور یہ سبھی کاریے مون روپ سے ریوینیو کو بڑھانے کے لئے کیے گئے تاکی راجی کی آئے میں وردی ہو سکے اور اس کے پششات ہریہر نے کونکن کا کچھ شیطر اور جو مالابار کا سمودر ترت ہے اسے اپنے سامراجیے میں ملا لیا اس کے پششات ہوئیسل سامراجیے کے شاسک کی مردی ہونے کے پششات اوسر کالاب لیتے ہوئے اس نے ہوئیسل سامراجیے کو بھی اپنے راجیے میں ملایا اور جس کے کارن سے ویجنگر راجیے کی سیماؤں کا نشتی روپ سے بستار ہوا اور اس پرکار سے ہریہر پرثم نے اپنے پریاسوں کے دوارہ جو ایک چھوٹا سا راجی تھا دکشن بھارت میں اسے اس نے وسترط کرنے کا پریاس کیا ہریہر پرثم کے پششات اس کا بھائی بکہ اگلا شاسک بنا اور اس کا شاسنکال 1353 سے 1379 تک مانا جاتا ہے اس سمیہ تک ہریہر اور بکہ کی ویرود کچھ سرداروں نے ویدرو کرنا بھی پرارم کر دیا تھا اور اسی لیے سرپرثم بکہ نے ان سرداروں کا دمن کیا جس سے کی جو سنگٹھت ویجین اگر تھا اس سمیہ کا اس کی شکتی کو گرنے نہیں دیا جائے اور اس کی شکتی کو اس نے بنائے رکھا اس کے بعد اس نے مدورا جو پردیش تھا اس کے شاسک کو پراجد کر کے مدورا کو ویجینگر سامراج جی میں ملا لیا جس کے پسچات اس کے آس پاس کے کئی شاسکوں نے بھی ویجینگر سامراج جی کی پرپو سکتہ کو سویکار کیا اور اس کے بعد مکہ نے تنگ بھدرا اور کشنا ندی کے مدھی میں جو اپجاؤ دو آپ کا پردیش تھا اس کو جیتنے کا پریاز کیا دو آپ سے ارث دو ندیوں کے سنگم والا ستھان کہلاتا ہے جہاں دو ندیوں سے زمین کی سچائی ہوتی ہو اور اسی لیے ایسی جو بھومی ہے ویت جاؤ مانی جاتی ہے اور اسی لیے سواب آوک تھا کی بھکا نے اس پردیش کو پراب کرنے کے لیے پریاز کیا اور اسی سمیں وہاں پر جو دوسرا مکھیے پرانتی نگر کا وکاس ہو رہا تھا جو بہمنی سامراج جی کے نام سے جانا جاتا ہے بہمنی سامراج جی اور ویجنگر سامراج جی کے بیچ پہلا جو سنگر شہ پہ وحی پر 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 رہم ہوا اور دونوں ہی اس اُبجاؤ کشیتر کو پراب کرنے کے لیے اپنے اپنے پریاز کر رہے تھے بکہ کے پشش چات اس کا پتر حریہر دیتی اگلا شاسک بنا اور پہلی بات سنگم ونش میں اس نے مہاراج دیراج اور راج پر میش ور جیسی اپادیاں دارن کی اپنے پورو کے شاسک کی طرح وہ بھی ایک مہان یودہ تھا اور اس نے بھی میسور کے پردیش کو اور ترچن پلی کانچی آدھی پردیش کو جیت کر کے ویزنگر کے سامراج جے کا وستار کیا بکہ کے پشش چات حریہر دیتی کا سنگھرش بھی بہمنی راج کے سلطان سے ہوا اور اس کے دورہ حریہر دیتی پراجد بھی ہوا اور اسے ایک اپمانجنک سندھی کرنی پڑی حریہر دیتی نے کئی مندروں کا نرمان بھی کروایا اور کئی ودوانوں کو اس نے اپنے راجی میں سنرکشن بھی پردان کیا حریہر دیتی کے پشش شاسک بننے کے لیے ہوئے اترادکار سنگرش میں اس کا پتر دیورائے ویجی رہا اور چودہ سو چار عیسوی میں ویش شاسک بنا اور اس نے چودہ سو دس تک شاسن کیا اس کے شاسن کال میں بھی بہمانی راجے سے ید لڑے گئے اور وہ بھی ان ید دو میں بہمانی راجے ویجی نگر کے کچھ پردیش دینے کے پشت سندھی کرنی پڑی اور اس کے مرتیو کے پشت ویر ویجی اگلا شاسک بنا جس نے چودہ سو انیس تک شاسن کیا چودہ سو انیس میں ویر ویجی کے پشت دیورائی دو اگلا شاسک بنا اور اسے بھی بہمانی سامراجی سے تورنت ید کرنا پڑا اور اس نے بہمانی سامراجی کو پراجیت کر کے کچھ شیطوں پر اپنا ادھیکار بھی ستافت کیا جس کے کارن سے اس کی پرتشتہ میں ویدی ہوئی لیکن اس کے پشت ہوئے بہمانی راجی کے آکرمن میں بہ بھی بہمانی راجی سے پراجیت ہوا اور اسے بھی سندھی کے لیے بیوش ہونا پڑا اس کے شاسنکال میں دو ویدیشی آتری بھارت آئے تھے جن میں اٹلی کا نکولو کونٹے اور ایران کا عبدال رجاک مہترکون تھا اور دونوں نے ہی ویجینگر سامراجی کی سمردی کا ویستر ویورن دیا ہے اور اس کے پسچات جو ویجینگر سامراجی کا پہلا راجونج تھا سنگم منج اس کا پتن کارم ہوا